عبدالرحیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ لیتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردوس سے بچنے کے لیے شروع کرتا ہوں میں اس اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے بھائیوں دوستوں بدرکوں نوجوان ساتھیوں پیارے ماں بہنوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صحت کی خدر کر لو بیماری آنے سے پہلے اگر بیماری آگئی لاکھوں روپے خرچ کرنا اپنی جان بھی گوا لینا اس لیے آپ بیالنس کو پکڑ لیو اور کھانے اور پینے کا کیا کھانا کیا پینا یہ بیالنس کو اگر پکڑ لیو ہر بیماری سے بچ کو رہیں گے عدی ایک نسخہ آپ کو دے رہا ہوں جنرل سب کے لیے اگر یہ استعمال کرتے رہیں گے آپ کو ڈاکٹروں کو ہسپٹلوں کو سمن نہیں رہے گا وہ کیا آپ نسخہ دیروں آپ کو میں انشاءاللہ چھے قسم کا تیل لے لو ایک ارنڈی کا تیل ایک نارل کا تیل ایک تل کا تیل ایک رایاں کا تیل ایک زیتون کا تیل ایک کلونجی کا تیل چھے قسم کے تیل ہر گھر میں موجود ہو آدھ آدھا کیجی ایک ایک کیجی لے کے رکھ لو ایک چمچہ تیل ہمیشہ ارنڈی کا تیل مو میں ایک چمچہ دال لینا ناف میں ایک چمچہ دال لینا ایک آدھا چمچہ ناف میں ایک چمچہ مو میں دوسرے دن نارل کا تیل ایک چمچہ مو میں آدھا چمچہ ناف میں یا گرم پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ لے لو تیسرا رایاں کا چوتھا جو ہے کلون جی کا پھر زیتون کا اس طرح چھے تیل چھے دن کو بدلاتے رہنا گھر میں بچوں کو بھی کرو اور بڑے بھی کر لیو کیونکہ ایک مشین ہے یا کپڑے سینے کی مشین ہے یا سائیکل ہے جو بھی ایک مشین ہے جب تک آپ تیل نہیں ڈالیں گے مشین کو نہیں چلائیں گے آپ اگر تیل گریس آئل بیرنگ میں چلتا رہا دس سال کو بھی وہ سائیکل خراب نہیں ہوتی وہ کپڑے سینے کی مشین خراب نہیں ہوتی اگر آپ تیل ڈالنا چھوڑ کے ماریں گے پھر وہ گریس جام ہو جاتا ہے پھر بالسان پھوڑی جاتی پھر کپاں پھوڑی جاتی پھر آکسل ٹوڑی آتا ہے پھر سائیکل کونے میں پڑی آتی ہے اسی طرح یہ جسم کو تیل کی ضرورت ہے کہ یہ تیل استعمال کرتے رہو ہاسپٹلوں سے ڈاکٹلوں سے سب بچ گورتی یہ ہوا تیل کا مسئلہ اور دوسرا اللہ کے رسول صاحب فرماتی میتھی سے بیماری کو بھگاؤ اور میتھی سے سہت کو برخرار رکھو گئے میتھی سے کیسا ایک آدھا کے جی ایک کے جی میتھی بھن کے رکھ لو گھر میں کتنے افراد ہیں وہ اتنے گلاس رکھو ایک ایک چمچہ میتھی رات میں دال کے رکھ دالو گرم پانی میں ایک گلاس گرم پانی میں کتنے افراد ہیں وہ اتنے گلاس رکھو اور صبح میں اٹھو وہ پانی پی کے وہ میتھی چاپ کے کھلاو بچہوں کو ایک آدھا چمچہ بڑے آنکو ایک چمچہ اور اس کے اوپر بچہوں کو ایک گلاس گرم پانی پلاؤ ہر دن بڑے آنکو دو گلاس گرم پانی پھر آدھا پہونا گھنٹا کچھ نہیں کھلانا ایسا پندرہ دن کھانا پندرہ دن چھوڑنا میتھی پندرہ دن کھانا پندرہ دن میتھی چھوڑ دینا اور پندرہ دن بھینڈی کھانا تین بھینڈیاں نو کاں ٹوپیاں نکال کر کٹ کر کے گلاس میں ڈال کے رکھو گلاس میں ڈال کے رکھو صبح کو اٹھ کے ہاتھ سے کیونچ کے اس کا چھلکہ اس کے بینجاں پھیکو وہ جل پانی پی جو بھینڈی گا پندرہ دن بھینڈی کا پانی پیو پندرہ دن میتھی کھو پندرہ دن بھینڈی کا پانی پیو پندرہ دن میتھی کھاؤ اس سے فائدہ کیا ہے آپ کے جائنٹ ہمیشہ تازے رہتی جائنٹ پہ زندگی میں نہیں آتا دوسرا آپ کا چمڑا ہمیشہ تیٹھ رہتا ہے سو سال کی عمر میں بھی جوان بن کو رہتی ہر بیماری سے بچ کو رہتی کوئی بیماری رائخ نہیں ہوتی کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی میری عمد کو اگر میتھی کے فائدے معلوم ہو گئے سوہنے کے مول میں بھی خرید کے کھائے گی میتھی میں وہ فائدے ہیں اسی طرح کلون جی کو اپنی عادت میں رکھ لو اللہ کے رسول فرمائے کلون جی کیسا کھانا ایک آدھا کیجی ایک کیجی کلون جی لینا بھننا اسے پوڈر بناو ایک آدھا کیجی ایک کیجی شاہد میں ملا کے رکھ لو ایک ایک گرام یا آدھا آدھا گرام بچہ انکو ایک ایک گرام بڑے انکو صبح اور شام ایک سے دو تین ٹیم کیونکہ کلون جی کو اپنی عادت میں رکھ لوگا ہے اللہ کے رسول آج رسول اللہ کی ہمیں سنت چھوڑ دا لے رسول اللہ کی نصیت چھوڑ دا لے شیطان کی سنت کو پکڑ لیے شیطان کی سنت کیا بیڑی بار بار بیڑی مارنا بار بار چاہ پینا بیڑی مارنا یہ شیطان کی سنت ہے اور بار بار گھٹکا کھانا اور پان کھانا دارو پینا یہ جو غلط چیزہ ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہیں یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی جس نے میری سنت سے محبت کیا تاقیق اس نے مجھ سے محبت کیا جو مجھ سے محبت کیا ہو میرے ساتھ جنت میں ہوگا